کہ اگر کوئی کسی کی مدد کرتا ہے تو لوگ اس کی بھی ٹانگیں کھینچتے ہیں اور اگر کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا تو لوگ اس کو بھی باتیں کرتے ہیں تو یہ مثال ہے ککڑو والی کہ اگر ایک بالکی میں ڈالا جائے تو ایک ککڑا نکلنے کی کوشش کرے تو دوسرا اس کی ٹانگ کھینچتا ہے تو آج جو نہیں مدد کر رہے ہیں ان کو تو لوگ باتیں کر ہی رہے ہیں لیکن جو کسی کی مدد کر رہے ہیں اگر اس کو بھی نہیں کرنے دیتے اس کے بھی خلاف باتیں کی جاری ہیں تو ان حالات میں ایسے لوگوں کو آپ کیا پیغام دیرا چاہیں گے جو نیگٹی باتیں کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی ویسے بھی سننے میں آ رہے ہیں اور جو کر رہے ہیں اچھا کام ان کی حسنہ فضائق کے لیے بھی ضرور چند باتیں آپ کہیں تینکیو ویری مچ پاس صاحب پاس صاحب نے کہا ہے سوشل میڈیا سوشل میڈیا کا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جیسے ہمیں زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے موجودہ حالات میں اپنے آپ کو ویر رکھنے کے لیے سوشل میڈیا کی بہت ضرورت ہے تو سوشل میڈیا کے جو تنقید کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے میری ایک حبیل ہے آپ سے ریکویسٹ ہے آئیزک ٹی وی کے وساطر سے کہ پلیز آپ تنقید کریں لیکن پازیٹیو کریں نیگٹیو تنقید نہ کریں جب آپ نیگٹیو تنقید کرتے ہیں تو میرے بھائی جو اس وقت قوم کے ساتھ کھڑے ہیں ان کی انکرجمنٹ نہیں ہوگی تو وہ بھی ہمیں اکیلہ چھوڑ دیں گے لہذا میں یہاں پر چند کردار ہیں ان کو میں ضرور خراج تحسین پیش کرتا ہوں سب سے پہلے تو پاسورنور فضل صاحب آئیزک ٹی وی نے اس مشکل حالات میں قوم کی بڑی خدمت کی ہے رہانی طور پر اور خرد و نوش کی اشیاء کی صورت میں دوسرے نمبر پر تمام وہ پاسٹر سبان کلیسیا کے آگے جنہوں نے اپیل کی اور اپنے چرچز کے اندر کلیسیا کو ہیلپ آؤٹ کیا اور ان کو یہ کہا کہ آپ نے کسی کے پاس راشن کی لینے نہیں جانا یہ آپ کا ذمہ دار چرچ ہے میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں یہاں پر میں ہمارے بھائی ساجد ساگ صاحب ہیں انہوں نے خموشی کے ساتھ ہزاروں لوگوں کو خرد و نوش کی اشیاء دی ہیں میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ یو سی سی آئی پاسٹر سیمسن سیل صاحب ہیں پاسٹر ندین صاحب ہیں میرا اپنا ادارہ ہے پاکستان گلوبل انسٹیٹوٹ نے اسلام آباد کے اندر پانچ سو لوگوں کو راشن دیا پھر ابھی وہ سیال کورٹ میں ایک ہزار لوگوں کو فردوس آشکوان صاحبہ کے ساتھ مل کر کرسٹین کمیونٹی اور مسلم کمیونٹی کو ایک ہزار کو دے رہے ہیں اور پاکستان گلوبل انسٹیٹوٹ مسٹر کیم صاحب جس کے چانسلر ہیں وہ اس نے یہ کہا ہے کہ راشن جو ہے راشن کے ساتھ ساتھ ہم میڈیکلی بھی ہم کرسٹین کمیونٹی کی خدمت کریں گے اپنے آپ کو پاکستانی قوم تنہا نہ سمجھے میں مسٹر کیم کو بھی یہاں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میرا دوسرا گھر ہے سارے پورین کل چلے گئے ہیں انہوں نے امبیسٹر کو انکار کر دیا ہے کہ میں یہاں رہ کر خدمت کروں گا کیم صاحب آپ کی خدمت کو میں سلوٹ کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ پاسو صاحب جہاں پر بہت سارے کردار ہیں میں سوشل ورکر جتنے بھی کام کر رہے ہیں آپ وحی جوید پیارا ہے الورٹ ڈیوٹ ہے دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں میں ان کو بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ وہ مشکل وقت میں پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہیں اور جہاں پر لوکل کمیونٹی کھڑی ہے وہاں پر انٹرنیشنل کمیونٹی بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے جتنے ہمارے بہن بھائی باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہماری فکر کرتے ہیں وہ انڈویجلی یا وہ کس صورت میں بھی آپ کی مدد کر رہے ہیں ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں تو یہاں پر میں پھر ایک بار پھر جو نیگٹیو تنقید کرتے ہیں ان سے اپیل ہے زندگی بہت پڑی ہے سیاست کرنے کی نیگٹیو تنقید کرنے کی ان مجودہ حالات میں آپ قوم کے ساتھ کھڑے ہوں آپ بھی اس قوم کا حصہ ہیں تنقید کریں لیکن پازیٹیو کریں جہاں پر پاس سب میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں میں اس آنباد کے تمام کمیونٹی سے سپیشلی کیونکہ میں یہاں پر رہیشی ہوں تو میں آئیزیک ٹی وی کی وساطوں سے آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ سینٹری ورکر جہاں پہ بھی ہوں ان کی خدمت پسرائیں ان کا حوصلہ بڑھائیں اگر سینٹری ورکر پاکستان سے صفائی کا عمل سلو ہوا تو کرونا وائرس نہیں اور بھی دوسری بیماری جنم لیں گی جہذا سینٹری ورکر کی حمد بڑھانے کے لیے ہمیں اپنی قوم کو بھی ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا تو میں ان کے لیے دواگو بھی ہوں ان جتنے بھی میرے نام لیے ہیں میں ان کو ایک بار پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میں اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم جہاں تک بھی ہو سکے گا آپ کی ہر قسم کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں کورن پیسی خداوند آپ کو برکت دے بہت اچھا پیغام خوکر صاحب آپ نے دیا اور بے شک ہمیں سہرانے کی ضرورت ہے ایک دوسرے کی حوصلہ افضائی کرنے کی ضرورت ہے خداوند کے لوگو حوصلہ افضائی کرنا سکھئے دل آزاری تو سب ہی کرتے ہیں تو یہ وقت ہے ایک دوسرے کی خدمات کی حوصلہ افضائی کرنے کا تاکہ انکرجمنٹ ہو حوصلہ افضائی ہو اور جو اچھا کام کر رہے ہیں وہ اور بھی دلیلی کے ساتھ وہ اور بھی آگے بڑھ کر اس اچھے کام کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائیں اور جو مشکلات میں ہیں ان کو مشکلات میں سے نکالیں اور بے شک ہمیں ایک دوسرے کی حوصلہ افضائی کرنے کی ضرورت ہے اور بے شکلات میں سے کام کرنے کی